نہیں سیٹ سیٹ رہے لیکن آپ پوزیٹیو لی ٹائمیں 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 مطبع جتنی ایک پرٹیکلر ریکوارمنٹ ہے ٹائمیں کی آپ اس سے سیٹسفائی رہیں بجائیے کہ جی آپ کسا ہے کہ جو وائگرا اور پنیگرا اور جو بھی پروڈکٹس ہیں جو مارکٹ میں لے کے آئے گئے ہیں یہاں جن کا استعمال مارکٹ میں ہے سر تو سی چاندے ہو کہ غریب آدمی کوئی اگر کسے دنال سیٹ ہی آیا تھا تو یہ چاندے ہو کہ وہ ساڑے آر ہو جائے بلکل نہیں ہماری ینگسٹرز کیا بلکہ آج کل آپ کو بتا ہے کہ بزرگ حضرات بھی اسی چیز کے پیچھے ہیں اور پاکستان کیا کہ یہ پوری دنیا کے لیے جن کی ڈرائیو کم ہے جن کی سیکشوال فیلنگ یا جو فیلنگ ہے وہ کم ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسلام علیکم ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل اچھا آج ہم ایک پوڈکاست لے کے آئے ہیں جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو ینگسٹر ہیں جو ریسنٹلی شادی کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں جو دپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میں شادی کرنے جاروں میری آہ میریٹل لائف کیسی رہے گی سیکشوال لائف کیسی رہے گی میری لانگ بلاسٹنگ کا ایشو ہے ٹائمنگ کا ایشو ہے تو اس کے لیے جو پروڈکٹس بھی یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ ڈاکٹر موسین بٹ ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اچھا سر اکثر میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ یہی سوال پوچھتا ہے کہ آیا میں شادی کر چکا ہوں اور میرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو بتایا آج کل ینگسٹر جو سوچ ہی اسی طرف جاتی ہے وہ ٹائمنگ کا ہے کہ میں بڑھاؤں کیسے جو پینیگرا ویگرا اور وائگرا اور جو اس طرح کے پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں لائک آہ سپریز وغیرہ تو آیا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں سب سے پہلے آپ بتائیں یہ پینیگرا اور وائگرا جو ہیں یہ ہیں کیا بیسیکلی ان کا کام کیا ہے جی بلکل آپ نے بڑا اچھا اور سینسٹیو اور اہم ٹاپک لے کے آئے ہیں اور اس کو چھیڑا ہے تو ہماری ینگسٹرز کیا بلکہ آج کل آپ کو بتا ہے کہ بزرگ کا زرادہ بھی اسی چیز کے پیچھے ہیں اور پاکستان کیا کہ یہ پوری دنیا کے نوجوان اور بزرگوں کا یہی سوال ہے اور اتنا ٹائمنگ بڑھانے کا شوق ہے سب کو تو اتنا ٹائم اگر کسی اور چیز پہ لگایا ہوتا تو آج خود بھی کسی طرف لگے ہوتے اور اچھی طرح سے ترقی کر رہے ہوتے تو آپ کا بلکل بجا سوال ہے یہ ایسا ہے کہ جو وائگرا اور پناگرا اور جو بھی پروڈکٹس ہیں جو مارکٹ میں لے کے آئے گئے ہیں یا جن کا استعمال مارکٹ میں ہے وہ پیشنٹس کے لیے ہے دیکھیں وہ ایسے پیشنٹس جن کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے مطلب جن کا کھڑا نہیں ہوتا یا کھڑا ہوتا ہے تو آدھا کھڑا ہوتا ہے پورے کمپلیٹ مطلب سیکشولی سیٹسفائی نہیں کر سکتے اپنے پارٹنر کو اور جن کو جن کے یہ پرابلم ہوتی ہے انہیں خود بتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا پرابلم فیس آرہی ہے اور میں کیا فیس کر رہا ہوں تو اس میں جو وائگرا اور پناگرا ہے اس کا پھر رول آتا ہے سر ان کا بیسیکلی رول کیا ہے اور یہ کس لیے یوز ہوتی ہیں دیکھیں وائگرا اور پناگرا اور جتنی بھی میڈیکیشنز ہیں جو سیکشولی ایکٹیو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا سیکس ڈرائیو کو بڑھانے کے لیے ان پیشنز کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی ڈرائیو کم ہے جن کی سیکشول فیلنگ یا جو فیلنگ ہے وہ کم ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ ان کا میکنزم اف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ ویسلز جو کہ شریانے ہیں خون کی ان کو وہ ڈائیلیٹ کرنے کے کام آتی ہیں مطلب ان کو کھلا کرنے کے کام آتی ہیں جس کی ویسے کیا ہے کہ خون کی رفتار اس میں زیادہ ہو جاتی ہے خون زیادہ آتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک سٹور ہوتا ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے ایریکشن یا کھڑا ہونا آرگن کا پینس کا وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے اسی کو ٹائمنگ کہتے ہیں اور وہ ٹائمنگ آپ کی میڈیسن نے پروڈیوز کرنی ہے اچھا سر آہ ویگرا یا پینیگرا یوز کرنے کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور اس سے کوئی خطرہ بھی ہے انسانی جان کو دیکھیں ویگرا جو میڈیکیشنز ہیں جو بھی میڈیکیشنز آپ یوز کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہی ہے ٹھیک ہے جو میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سانس لینے میں مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے نیزل بلیڈ ہو سکتا ہے بکرز جب پریشر بلڈ کا ویسلز کے اندر شریانوں کے اندر بڑھ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کا ناک بلیڈ کر سکتا ہے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے آپ کا بلڈ پریشر ایجیکشن فریکشن جو کہ ہارٹ کے پریشر ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ کو بھی اریسٹ آ سکتا ہے کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے آپ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ جو آلڑی اس پرابلم میں مبتلا ہیں دل کی بیماری میں سانس کی بیماری میں یا فیبٹے کی بیماری میں تو ان کا انہینس ہو جائے گا وہ زیادہ ہو جائے گا اچھا سر یہ تو ہو گیا چلو یہ میڈیسنز کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو مارکیٹ میں مختلف قسم کے کانڈمز آتے ہیں like ڈاٹیڈ، نون ڈاٹیڈ، میڈکیٹڈ، نون میڈکیٹڈ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ بیسیکلی ہے کیا اور اس کا کیا فنکشن ہے اور یوز کرنے بھی چاہیے یا نہیں دیکھیں جو کانڈمز ہیں یا ایسے پروڈکٹس جو میل کانڈمز ہیں فیمل کانڈمز ہیں وہ مارکیٹ میں افیلیبل ہیں اس میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز بھی ہیں شیپس بھی ہیں جو کہ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ یا انجوائے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا خود کی سیٹسفیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھیں اس کا ایک بہت اہم یوز یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ سیف سیکس کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن جو پارٹنرز افیشل کمیٹمنٹ میں ہیں جو نکاح میں ہیں آپ کی بیوی ہے یا آپ کا ہزمنڈ ہے آپ اس پہ استعمال کر سکتے ہیں بجائیے کہ ہماری ینگسٹر میں ینگسٹرز کو پرموٹ نہیں کر رہا ہے اس چیز کے لیے لیکن دیکھیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے ایفیکٹ جو اس کا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے ایڈزز سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی نہ کسی 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 سیکنڈی یہ کہ پروڈکشن کم ہو سکتی ہے اگر آپ کے فیملی میمبرز پورے ہیں بچے آپ کے پورے ہیں بیٹا بیٹی اور جو بھی ہے آپ کی رکائمنٹ پوری ہو چکی بھی ہے تو اس سے بچ سکتے ہیں اس میں آپ سیفلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مزید پروڈکشن نہ ہو اگر آپ نے باقی جو آپ کے سسٹم ہے مطبکہ یہاں آپ نے اووریز یہاں سلپنگ ہو جیکمی نہیں کرائی ہوئی اس کے علاوہ آپ نے جو میل کیسٹریشن ہے وہ نہیں کرائی ہوئی تو آپ یہ نیچرل فیزیکل بیریر یوز کر کے کانڈمز یوز کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کوئی بھی کیمیکل جو کہ کانڈمز کے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں چاہے وہ لیٹکس ہے یا اس کے اوپر جو کیمیکلز ہیں لبریکنٹس ہیں لبریکیشن یوز کرنے کے لیے اس کے اوپر جو کیمیکلز اپلائی کیا جاتے ہیں اگر آپ کے آپ کو یا آپ کے پارٹنر کو سکن الرجی نہیں ہے اس کیمیکل سے تو آپ سیفلی یوز کر سکتے ہیں اس میں کمزاکہ نہیں ہے آچھا سر یہ بیسیکلی ینگسٹر کا لانگ لاسٹنگ اور یہ ٹائمنگ کا ایشو بیسیکلی ہے کیوں یہ یہ سوچ کس طرح آتی ہے لائک اگر ایک بندے کی شادی ہو رہی ہے اور اس کو کیا بتا کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو یہ بیسیکلی یہ سوچ کیوں آتی ہے دیکھیں شادی سے پہلے جو سوچیں ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے کہ کس کس طرح سے اور کہاں کہاں سے آتی ہیں اور شیطان تو آپ کو بتا ہے کہ چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اور جو پرٹیکلر ریکوائرمنٹ ہے ٹائمنگ کی آپ اس سے سیٹسفائی رہیں بجائیے کہ آپ کہیں کہ میں گھنٹوں اور دنوں اور ہفتے ایسے تو پوسیبل نہیں ہے اور ٹیکنیکلی یہ فیزیکلی بھی صحیح نہیں ہے آپ کے لئے بھی اور آپ کے پارٹنر کے لئے بھی تو جو ٹائمنگ کے پریشانی ہے لڑکوں کی تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ ساری کی ساری mind game ہے جب آپ اپنے mind میں ایک چیز سوچتے ہیں تو آپ جب آپ کرنی ہے تو آپ کرتے ہیں تو سر یہ medication جب آپ فرض کیا اگر کوئی patient ہے وہ پیشن تو نہیں اگر کوئی لڑکا ہے وہ اگر بہت زیادہ demand کرتا ہے تو آپ کون سی medicine prefer کرتے ہیں اس کو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو prescribe کر دیتے ہیں چاہے وہ penadol ہے یا numeral fort ہے جو بھی medication ہے وہ اس کو دیکھ کے آپ دیکھیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے medicine وہ ہی ملی ہے جو کہ مجھے چاہیئے تھی اور میری time improve improve کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ fortunately اور unfortunately وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں بہت ترم خان بن گیا ہوں اور اس کی timing پر فرق پڑے گا جو کہ لڑکے آج کل نہیں سمجھ رہے اور ان کو پتا نہیں چل رہا یہ بتائیں کہ یہ ینگ سٹر میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی کہا پورن گرافی سرچ کرنے میں پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہماری ینگ سٹر اس کی طرف زیادہ جاتے تو اس کی وجہ کیا ہے ہماری سوچ اس طرف زیادہ کیوں جاتی ہے اور سب اس کا ذمہ دار آخر کون ہے اور یہ سیٹ کیسے ہو سکتے دیکھیں جیسے ہی ایک سٹیج آتی ہے جس کو کہتے ہیں سیکشوالی ایکٹیو ہونا جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو automatically یہ سوچ ذہن میں آ جاتی ہے اور پھر شیطان تو ساتھ ساتھ چلی رہا ہے لیکن چیز ہے ہے ختم ہو جائے انسان کے اندر سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا میں پہاڑ کھوڑ لوں گا تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک دفعہ کر دیکھ لیں اور اگر آپ medically fit نہیں تو پھر تو بلکل نہ کریں دیکھیں جو پورنографی ہے جو فہاشی ہے وہ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے اور اس کی ذمہ داری دیکھیں اگر میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے اور میں یہی کوشش کروں گا کہ میں دوسروں کو بھی یہی میسج دوں کہ یہ نہ کیا جائے دیکھیں اس کو سیٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی physical activities بڑھائیں یہ physical activity کی بات نہیں کہ رہا جی sexual life کو enhance کیا جائے بڑھائے جائے جو بھی آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے آپ physical activities جیسے آپ دیکھیں کوئی بھی sports activity آپ کریں آپ کوئی mental activity کریں یا آپ نے games میں in ہونا تو games کریں indoor games کھیلنے تو indoor games کھیلیں outdoor games کھیلیں تو outdoor games کھیلیں اپنی health کے لیے physically جو جو breakups ہیں یا لوگوں کے ساتھ breakups ہوتا ہے تو بھئی آپ breakups کریں اور body building شروع کریں اور gym start کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی activity کریں جو آپ physically fit رکھے healthy رکھے active رکھے اور آپ کا mental status اس چیز کی طرف نہ لے کے جائے سر تُسی چاندے ہو کہ غریب آدمی کوئی اگر کسی دنال set ہی آیا تُسی یہ چاندے ہو کہ وہ ساڈے آر ہو جائے بلکل نہ نہیں set رہے لیکن positively اپنا positive اس کو proceed کرے اور اس طرح سے نہ سوچے کہ میں نے اپنے ذہن کو غلط راستے کی طرف لے کے جانا ہے اور میں یہ کرنا ہی کرنا ہے اچھا body بھی ضرور بنائیں اگر کسی کے ساتھ اگر آپ فرض کیا sincerity ہے تو اس کو نکاح کی طرف لے کے جائیں یہ کل آپ سر سے انسپائر ہو کے body جم میں چلے جائیں اور ادھر سے اللہ فز بلا دے وہ جیسے ایک مولوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے جمعہ کا خطبہ دیا لڑکے نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا بائر بیٹ کے رو رہا تھا کہ مولوی کی بات میں آگے میں نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا کیوں سر ایسے یہ تو آپ نمبر ڈیلیٹ کریں لیکن یہ کہ فزیکلی بھی اپنے آپ کو فٹ رکھیں یہ نہیں کہ آپ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہنا روتے رہنا اور پورے سال زندگی اپنی یاد میں جائے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جب بھی جائیں تو اپنی سیڈیسفیکشن کے لیے جائیں اس کی سیڈیسفیکشن کے لیے جائیں نہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے یہ کر لیا اور اس طرح سے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جو کہ آپ کا افیشل پارٹنر ہے تو آپ کبھی بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں دوستو یاروں میں اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھ لیے لوگ لڑکے کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں ینگ سٹرز جو ہماری ینگ لوٹ ہے جو آج کل ویسے بھی جو وی لاغگنگ ہو رہی ہے اور ٹک مشورہ ان کو یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے فیزیکل ایکٹیویٹیز کریں جو کہ آپ کی ہیلتھ کو پروموڈ کریں آپ سپورٹس میں انہوں ہو جائیں آپ فیزیکل گیمز کریں آپ کوئی منٹل میتھ کریں کوئی منٹل ایکٹیویٹی ایسی کریں جو کہ آپ کی ہیلتھ مزید ٹاپکس لے کے آتے رہیں کیوں سر بلکل ایسی ہے آپ کو جس ٹاپک کے بارے میں سننا پسند ہے اور نہ سننا پسند ہے دونوں صورتوں میں آپ کمنٹس کریں تاکہ جو نہیں سننا چاہتے ہم ان پہ غور کریں اور جو سننا چاہتے ہیں ان کو مزید آپ تک پہنچائیں اور لے کے آئیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر سکرین پہ بیل آئیکن اور کمنٹس آن ہیں تو کمنٹس لازمی کریں تاکہ آپ تک ہماری بات اور آپ کی ہماری اتق باتیں پہنچتی رہیں اور ہم آپ کو ہر چیز سے اگاہ کرتے رہیں کہ آپ اگر بندے ہو تو بندے ہی بنو انسان ہی رہو خود کو مشین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جو نیچرل چیز ہے اس کو نیچرل ہی رہنے دیں تاکہ آپ بھی انجوائے کر سکیں آپ کا پارٹنر بھی انجوائے کر سکیں یہ چینل ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد چسکے نہیں تھا ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا awareness چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو ضروری نہیں ہے کہ ہم مقصد آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو میں لے کے آئیں گے جیسے سر آرثوپیٹک سرجن ہے تو ہم اسی سے ریلیٹیڈ یا نون میڈیگل آپ ہم سے کوئی بھی کوئی کوئی کر سکتے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور ینگ سٹر اس کے بارے میں ضرور سوچیں گے ہمارے چینل کو سبسرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیپ شیرنگ کیپ واشنگ